رسول اللہ علیہ وسلم 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 رسول اللہ 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 اور خوشبخت تمام برادر علیہ السلام آپ اور میں ہم سب جس عظیم درستگاہ خانتاہ میں حاضر ہے یہاں شہباز پر کشاہ ہے اور سریکی زبان میں کہتے ہیں کہ جیتاں ہومن بند تریامہ دے اُتھاں کیا کرے سے میں نردی بول جہاں سمندر اٹھے مار رہا وہاں قدروں کی بسات کیا ہے اس لیے میں خوشگوار حیرت کے ساتھ اس سبیل پر بول رہا ہوں اور حمد کر کے موں کھول رہا ہوں اور بڑی اپنے اوپر جابر کر کے یہ موتی رول رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں میں کیسے بول رہا ہوں اب سمجھے ہیں کہ جہاں شہباز پر کھولتے ہوں وہاں چینیاں اور وہ بھی برسات پر بیگی ہوئی ہیں ان پرندوں کی بسات اور اوقات کیا ہے اس لیے میں اپنے آپ کو تو خوش قسمت سمجھ کے اس سبیل پر لگوشا ہوں ورنہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں آپ جھولو کے خلیدار نظر آتے ہیں نہ گلم نہ برگ سبزم نہ درخت سایدارم ہم احیرتم کے دہتاں بجے گار کشتبار اس لیے میں اس دھرتی کو اور اس عظیم ہستی کو بلکہ پوری بستی کو اور اس داراللوم کی عشق اور بستی کو سلام کرتا ہوں ایک ایک لفظ میں اس ہستی کے نام کرتا ہوں نعرے تقریب نعرے سارے نعرے خیلی نعرے تقریب نعرے تقریب نعرے تقریب برادروں نے اس لیے نعرے تقریب نعرے تقریب یہ سبیکر والے ساتھ آپ کو نعرہ سے آتے ہیں نعرے سے ہمیں پیاد ہے لیکن آپ ادھر والوں کوئی آٹیوٹی دیتے تھے جو زندہ ہے گزارش یہ ہے کہ میرے اور آپ کے قریب آقا دنیا میں تشریف لائے پھر اعلانِ نقوت فرمایا اللہ اللہ نے ساری کائنات کو اٹھا کے حضور کی کانوں پہ دی اور حکم یہ ہوا انداز بدل بدل کے کہیں کہا لیا یا ایوہا المتصر قُم فَأَنْوِرْ وَرَبَّاْكَ فَقَبْتَ کہیں فرمایا گیا یا ایوہا اللہ قُمِلْ لَيْنَ اللہ قَلِلًا قُمِلْ لَيْنَ اور پھر یہ بھی حکم ہوا یا ایوہا رسول قُمِلْ لَيْنَ میرے رسول جو کچھ تیرے مالک اور مولا نے آپ کی جانب نازل فرمایا ہے آپ کے ذمہ ہی اللہ کی طرف سے فرض ہے کہ میرے پیغان کو گلی گلی پوچھا پوچھا پہنچائیں آپ کو پتا ہے کہ میرے نبی کے ذمہ صرف مکہ مدینہ نہیں تھا صرف حجاز کا انعاقہ نہیں تھا بلکہ تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِينَ جہاں تک اللہ کی بستی وہاں تک میرے نبی کی حسن ہے بلکہ 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 زاہر ہے حضور جب تشریف لائے تھے تو کوئی جماعت تو ساتھ نہ تھی سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پہلے یککو تنہا تشریف لائے تنہا چلا تھا محسوب مندل لوگ ملتے گئے کارمہ بنتا گئے محسوب مندل میرے آقا نے ہمارے آقا نے ہمارے نبی نے اللہ کے پیغام کو اس درد کے ساتھ اس ہم دردی کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ پہنچایا جو بھی آیا وہ واقسی کا نصرہ بھول گا آکے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے پھر کہیں اور تجھے چانے والا نہ گئے صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا زندگی بھر میری آنکھوں کا پجالہ گئے سرکارِ دو آدم نے لوگوں کے سینوں میں علم عشق کی آگ بلکہ پھنٹیاں سنگائیں اور وہ آگ لگائی کہ لوگ سونا بھول گئے پینا بھول گئے کھانا بھول گئے اپنی زندگیاں تج بھی مرد تو مرد لے اور تمہیں یہ ہاؤس نے پیدا ہو گئے کہ اگر ایک بڑی عورت ہے اس کے دائیں پاؤں میں رسہ باندھا گیا پائیں پاؤں میں رسہ باندھا گیا مست اونٹوں کے گلے میں رسے باندھ دئے گئے اور اس کو کہا گیا کیا اب بھی رب سے مو نہیں موڑے گی کیا اب بھی رسول سے رشتہ نہیں توڑے گی اگر نہیں توڑے گی تو یہ مخالف سندھ اونٹ توڑے گے تیرے جسم کے توڑ ٹوٹے کر دیا جائیں گے اس نے کہا ایک جسم کی بات کرتے ہو ایک جن کی بات کرتے ہو ایک جن کیا شہر ہے ایک بدن کیا شہر ہے اللہم لے چلو بند بند میرا سونے سانیدہ اللہم لے چلو بند بند میرا سونے سانیدہ موسیقی میرے کھوم کا ہر قطرہ تیری توبیر بنے گی میرے دیتے ہوئے آنسوں سے تیری تصویر بنے گی عورتوں کے انتر بڑی عورتیں جن کے آسنے لوگ کہتے ہیں بس تو ہوتے ہیں جمع بچے بیٹے کو سب بی بی کے ہاتھ میں میخیں گڑی ہوئی ہیں تیوار کے ساتھ بیٹے چم دیئے گئے ہیں اور بی بی کو مشروط بات کی جاتی ہے کہ بچے بچانے ہیں چھوڑ پاک محمد کی راہ کو پھور جائے اسلام کی وفا کو اس نے کہا بچوں کی کیا بات کرتے ہو اس تن کی کیا بات کرتے ہو باقاولا حضرت سیدنا پیر میرے عقید تنگ منتنگ سب تجھ پے وار دیوان میں وار دیوان کو نیم پیا تیری یادہ من کا جہن پیا بلکہ سرہ جی نے کہتے میرے آتھ ارشد کائنات ہوئے تیرے نقش قدم تم دھول سکتے ہو وہ آگ لگائی مدینے والے میں علم کی بلکہ علم کے نور کی عشق غیور کی ایسی آگ بھڑکائی کہ میرے حضور کے غلام خطان اشارت سینہ چاٹ جنہ آدھ اصحاب کہتے ہیں پتھر سینے پہ بندے ہوئے ہیں بھوک سے گرے ہوئے ہیں لیکن مدرسہ چھوڑ کے جاتے نہیں خیر سے آنکھ ملاتے نہیں یہ لفظوں کا کھیل نہیں ہے یہ آق کا ہے یہ پاک کا ہے یہ پیش آق کا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میرے پیٹ پہ پتھر بندے ہوتے ہیں پیٹ پہ پتھر بندے ہوتے ہیں میں پیٹ پہ پتھر بندے ہوتے ہیں میں پیٹ پہ پتھر بند کے نیچے گرتا لوگ آتے میرے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جاتے گویا میں رستے کا پتھر تھا میں راہ کا روڑا تھا لوگ گزر رہے ہیں میں پڑھا ہوں بے صدر آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں پڑھے ہو اٹھ بیٹوں اٹھنے کی سکتہ تو ہوتی ہے اٹھ بیٹھتا لوگ آتے رہے پاں رکھ کے آگے جاتے رہے صدیق میرے کو ٹھیک یہ ہے اہلے دل کی تصدیق اے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر صدیق اکبر قربان تھی میں قربان بنے ہر شام و سہر صدیق اکبر صدیق حضرت صدیق جو آئے گرے ہوئے کو اٹھایا پھر فرمایا کوئے تجھے کیسے نہیں گرایا اس نے رو کے بتایا مجھے کسی نے نہیں گرایا میں نے اپنے ہاتھ کو آن گرایا کیوں گرایا کیسے لیے گرا کہا آج کل والا دن بھی بھوکا گزر گیا رات بھی پیٹ خالی بیٹ گئی تھی دوسرا دن بھی آ گیا ایک نوالا نہ ملا پہ کھاتا اہو سلا پاتا اتنے اوقات آپ سمجھدار ہیں پیٹ نہ پیاں روڈیاں تے سب بے گلہ ایک روزہ رکھتے ہو سبو تین تین پراتے کھاتے ہو لسی کے بھی پورے فیرز چھے پیالے پی جاتے ہو اور تھی جب شام ہوتی ہے پھر آنت اور زبان ہم کلام ہوتی ہے کیوں جی اتنا کوچھ کھا کے بیچ میں تھوڑا سا پتفا آتا ہے لگ پتا جاتا ہے لیکن جس بندے میں آج دوسرا دن بھی گدر گیا نہ پیا ہے نہ کھایا ہے نہ جا کے آوازہ کسی طرح پہ لگایا ہے مجبور ہو کے اسی اوچے میں اپنے ہاں کو گرایا ہے ستی ایک نے اٹھایا ہے پھر فرمایا کیوں پڑا ہے کہا بھوک بھی شدت سے کہا یہ در ہے بی بی فاطمہ کا وہ در ہے حضرتوں میں سلمہ کا وہ در ہے حضرت اکباز کا وہ دروازہ ہے دھلاں کا تو کسی دروازے پہ جاتا کنڈا کھٹ کھٹاتا تجھے کھانے کو کوچھ نہ کوچھ مل جاتا ابو حریرہ نے کہا کیسے جاتا کیسے جاتا کیا مطلب ہے کہا میں جان کر نہیں گیا میں جان کر نہیں گیا کیوں جان پیاری نہیں ہے کہا پیاری ہے کہا پھر کیوں نہیں گیا کہا اس خوف سے نہیں گیا کہ ایسا نہ ہو میں بیت کی آگ پچھانے جاؤں اور یار کے موں سے نکلی کوئی بات رہ جائے جانے ربی جانے رسال جانے رسال جانے رسال جانے رسال جس کے مصطفی میں جانے پتیار شریف حضور آنکھ والا تیرے چوبن کا کماشا دیکھے دیدہِ کور کو کیا ہے نظر کہ آپ دیکھیں میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس جانے شریف کی شام کیا ہے اس کی انبان کیا ہے اس میں پانچ ساتھ نہیں دس ساتھ نہیں صدیاں بیٹ گئیں اور میرے مصطفیٰ کا کال گونج رہا ہے احوال گونج رہا ہے شہباز آ رہے ہیں پانچ شاہوں کے نبی کی باتیں سن سنا رہے ہیں نور نبی کے علم کا پھیلا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اپنا اپنا وقت نبھا رہے ہیں اور ہم گدرے ہوں کا عرض منا رہے ہیں بیٹ گونج رہے ہیں یا تبیر میرے salaries نبتِ بنتکو حسنہ علیہ بجار شریف حسنہ علیہ بجار شریف آپ نے ایک صحابی کے بارے میں سنا ہے کہتے میں اس لیے پڑھا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں حضور کی مجلس سے اُٹھ کے جم روحی کے لیے لنگار کے لیے تبرک کے لیے اور کہیں یار کی کوئی بات کوئی غالب تھا گکھ سوادنا مشری اندر دیکھنڈاں بھی جاکھ بٹیاں خونہ ساریاں شایبہ لالو گلہ سجڑ دیاں بٹیاں اگر کوئی سریکی سمجھنے والا بھی بیٹھا ہے تو میرا خواجہ غلام فرید کہتا ہے سب مشری آئے بانا 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 ملے مشری تا نا لے دیا یہ مٹا ہو گیا سب مشری کند نبات بھولیوں بھولیوں مین میں بھول گئے سب مشری کند نبات بھولیوں اے یاد مسیدی بات بھولیوں میں کو سر آب حیات بھولیوں سنوی شوف سخن نہ ملے دے ادھے پینڈے مارو تھلڑے دے یہ وہ میتھی بات میرے نبی کی ذات حضرت ابو حریرہ نے کہا میں کیسے جاتا صدیق نے سینے سے لگا رہا کہ تُو نے نبی کی ایک ایک بات کے عشق میں کھانا چھوڑا پینا چھوڑا رستے میں گر گیا رستے میں پڑا رہا اور ایک ابو حریرہ کی بات نہیں ہے اب حیرت ہوتی ہے کہ ایک صحابی حضرت اقبہ بن آمیر مدینہ چھوڑ کے مصر میں جا پسے دوسرے صحابی ابو ایوب انصار رنی اللہ رہا کہو تو ایک حدیث آتی تھی آتی تھی یاد تھی شک تھا ایسے ہے یا ایسے سباری خریدی مدینہ سے چلے مصر گئے کندا کھڑکایا یار بہر آیا پکڑ کے گلے لگایا آنکھ نہ کھلا پانی پلا یار کو نہ لاؤں عزر کا قربان یا بس یار دی گل سنا سانو تصور کریں ایک حدیث کے لئے کتنی میں کتنی دیر حاضر ہوں میں بھی کئی باتیں اپنے آپ کا کی عرض کر جاؤں میرے بعد بھی اندھیر آ رہی ہو جاتا ہے آنے والے آتے رہیں گے حدیث رسول کی سناتے رہیں گے اور آپ جھولی میں لے کے سینے سے لگاتے رہیں گے بے شمار چیزیں آپ لے کے چل پڑے گے لیکن کوئی آیا ہوتا کہتا بات سے کوئی میاں والی سے کوئی خوشاب سے کوئی سردودہ سے بارال پاکستان سے ہی آئے ہوتے آپ لیکن ایک ملک سے صرف ایک بات کے لیے صرف ایک حدیث کے لیے ہے کون یہ متلاشی یہ بندہ سرکاری ہے نام ابو عیوب انساری ہے ایک حدیث سنی آگے ایرک ناک بات ہے حدیث سن کے کہا السلام علیکم حضرت اقبہ نے کہا مدینے سے میرا یار آیا میرے معبوب کا دل دار آیا میرے رسول کا یہ چھ مہینے جس نے اپنے گھر میں پیٹھا کے نبی کو کھلا ہے وہ میرا پیمار آیا کھانا نہیں کھائے اس نے کہا نہ پینے کے لیے آیا نہ کھانے کے لیے آیا میں تو یار کی ایک بات سننے کے لیے آیا کہا ایک رات رہ جا اس نے کہا رات بھی بھاری ہے میرا نام ابو ایو برساری آیا سمان بھی نہیں کھولا پڑھو کتاب سمان بھی نہیں کھولا پلٹ کے سواری پہ بیٹھ گئے کہا اکبا بن آب شکریہ تُو نے ایک بات یار کی بتائی ہے ادھر نیچے کل خدا ہی ہے ایک بات محبوب کی سوائی ہے پر ہمیں سمجھ نہیں یہاں ایک بات نہیں یہاں ایک ایک بزرگ بیٹھا ہے ہر روز یہاں بخاری کھل دیا مسلم شریف کھل دی ہر روز یہاں مشکات شریف کے در سے ہوتے ہر روز نبی کے علم کے یہاں دریا بہتے ہیں ہم نہیں ہمارے پچھلے کہتے ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے یہاں یہ سمندر تھاٹ میں تھا یہ دریا نور کا بہرہ تھا اور شکر ہے کہ اب تک اپنی پرانی کہانی اپنی زبانی کہرہ یہ ایک بندہ نہیں ہے آپ جس کے کاندھے پہ ہاتھ پکائیں گے ایسے ہی عاشق نظر آئیں گے ایسے ہی عاشق آپ کو نظر آئیں گے یہ ابو ایوب کی بات میں نے کی ایک اور نام بتا ہوں ایک اور بزرگ جن کا نام ہے حضرت جابر حضرت ان کا مسجد نبوری میں مدرسہ تھا وہاں پیٹھ کے حلقہ قائم ہے نبی کا علم لٹا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ایک حدیث اور حدیث سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے ایک حدیث کے سپیشل خریدی نکلے پورا مہینہ رات میں سفر کرتے کرتے ملک شان میں پہنچے حضرت عبداللہ بن انیس انساری کے دربادے پہ پہنچے اور جا کے کہا کہ حدیث کو مجھے آتی ہے لفظ کا آگا پیچھا ہے بس اس لفظ کو ٹھین کرنے کے لیے پورا مہینہ سفر کیا ہے آیا ہوں جاؤں گا بس یار کا ایک لفظ آڈ رہا ہے عشق عقل سے لڑ رہا ہے پر دریان عشق کا چڑھ رہا ہے ایک لفظ کیا کہنے اب انتھے ہیں لوگ کہتے ہیں بھی حدیث ایسی اور ایسی تو کم بخت کیا جن میں تو نہ دی دی کہے سلیم آر رہا چیش ناسی دبان مرگ آر تو اس راہ میں کبھی آیا نہیں تو نے کبھی یہ درمار پھولا نہیں تو چھ یار کبھی بولا نہیں تو کالت کی سر نبی سے بہت نکلا نہیں تو اپنے دختر سے بہت بہت تُو نے پالا نہیں تجھے کیا پتا کہ یہاں کیا کیا خرچہ ہوا ہے ایک حدیث کے لفظ میں درہ شک پڑھ گیا یہ روا تعام نہیں صحابی ہے حدیث کیا ہے حدیث تھی من ساترہ مسلمان خیدیا ساترہ اللہ یام الڈیام جو مسلمان کے پردے یہاں رکھے گا اللہ اُس پردے رکھنے والے کے پردے وہاں رکھے گا اللہ مظاہر یہ چھوٹے سے لفظ لگ رہے چھوٹے سے لفظ لگ رہے جو کسی کا پردہ رکھ اللہ اُس کے پردے رکھے گا ایک سوک ہے یا اوک ہے بڑا یو کہ میں کسی جگہ گیا ظاہر ہے میں کوئی اتنا بڑا اللہ مطلب بڑا ہوں نہیں میرا ایک لفظ ذرا اوپر نیچے ہو گیا میں نکلا آباد میں تھا ایک مولانا دوسرے مولانا کے کان پہ مو ترے ہوئے تھا مولانا محمد قادری شہدہ اور تو بڑی کمزور اور کچھ ملا نہ ملا میری نعم اٹھا تھر دیا یعنی کچھ نہ کچھ کرا پردہ نہیں رکھا بلکہ پردہ کھول دیا جس بات کو نہیں بول نہ تھا اسے لیکن جہاں ہم بیٹے ہیں یہ علم اور عقل اور عشق کے وارث تھے انہوں نے ہمیں سکھایا وہ جو وارث شاہ نے حدیث کا ترجمہ سنایا وارث شاہ نہ بھید صندوق کھولے وارث شاہ نہ پھید صندوق کھولے ہمیں جان دا چندرہ ٹھوٹ جائے اکھی دیکھ کے مرد ہی چپ کر دے اکھی دیکھ کے مرد ہی چپ کر دے ہمیں جان ہمیں چور ہی چھوگڑا لڈ جائے اب وہ حدیث بھی پیش نظر رہے یہ فقیر کا کول بھی اور ادھر میرے حضور جنید بغدادی آپ رات کو پڑھ رہے تھے خان تاہم نماز جناب عزت ماد حضرت چور صاحب جو تشریف لائے آ کے کرم فرمایا جنید بغدادی کا کردہ اٹھایا بغل میں دبایا نظر ہی نہیں آیا ساہر سپیشلیس جو تھا صبح ہو گئی صبح ہوتے ہی بزار آیا برسہ میں بزار آیا ایک دکاندار کو اس نے کہا جب تک گواہی نہ ملے کہ یہ تیرا ہے میں نہیں خرید ہوں گا اس نے دوسرا تیسرا چاہو تھابند یا کہتا بات چاہو ہرہ بات حتی کہ روش آؤ کسی بھی دکاندار نے کرتا نہیں لیا چنید بغدادی سئی قدرے کہ رات والے بور جی ساڑھے ہی چھوڑ جی گو کرتا ہمارا بیچ رہے روزی پیچارے کی خراب ہو رہی محنت کا پھل نہیں مل رہا ہر دکاندار کہتا کوئی گواہ لیا کھ سکتے کھ سکتے تھیرے تھیرے نیرے جا پہنچے چور تے کندے نہ کندہ ملایا تے دکاندار نو نہیں سمجھے جوتے کے قابل تھا پر گواہی دے رہے ہیں کیوں بارش شاہ نہ بھید صندوق کھلے ہمیں جان نہ جنرہ ٹھوٹ جائے تو اتھے پردے رکھ رکھ تیرے اتھے پردے رکھ ایک چھوٹی سی بار حضرت عثمان خیر عبادی رحمت اللہ لے بیج تھے ہزار میں سال اور زیادہ تار چھولے چھولے بیچ تھے ریلی لگاتے تھے پھر شام کو آکے بچوں کو بھی پڑھاتے تھے چھولے بھی لگاتے روزی مدر سے کماتے باقی معاملے مدر سے کھئی در سے کرم فرماتے آپ کے پاس ایک بڑا ایدیانت آرہا ہے اس نے آکے کھوٹا پیسہ پکڑ کے آپ کے ہاتھ پہ ٹکایا چھولے دیجئے جندی کی جئے بابے وے کھیا تے پیسہ کھوٹا اُنہ موٹ چا خود دی تے فوراً اپنی جو سندوق ریدہ دار کو لیا پیمیٹ دولیا لیٹ دولیا پوری پلیٹ بھار کے دی چھولو کی کھا جا اس نے سمجھا اے حولی صاحب انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کھوڑا کی ہونے دیکھا رہا لیکن بارس شاہ سراف سب جان دینے بارس شاہ سراف سب جان دینے اے وہ کھوٹے پیسے مالے انہوں پتہ سارا ہے لیکن پھر بھی صدوق لیتا درواز بند لے جا اوہ جو گیا نا کہتا بات بزار انہیں جا کے ہل ہل پا جتی انہیں آقا ہے مولوی صاحب تھے بابا جی جی نے انہا شوڑیا نو کھوٹے کھرے دا پتہ ہی نہیں لگ دا جن نے کھوٹے پیسے آگے وہ آؤ بابے پیسے ٹکاؤ تے رنج کے چھولے ماشاء اللہ جی نا بی سی ہر کوئی چنیاں دے یار چنیاں دے کریان دے یار کرے وہ سارے پتھ لاکھ بابے دی ریڑی تھے کھوٹے پیسے آگے آگے آمن کھوٹے پیسے پکڑا من تے رنج کے ایک دی جگہ دو دو پی کھامن تے بابے اوری بھی اندرو اندرو مسکرامن لٹ کے بھی خوش ہوں کہ عشقوں سے پڑا آئے دامن دیکھ ہو گارت کرے جائیں یہ بھی خزانے پہ لٹ کے بھی بابا خوش ہے چند دن گزرے بابا عثمان کا وقت آخری آیا ادھر ازرائیل نے گردر پہ پندہ چڑھ آیا تے باب عثمان نے رو کے لعرہ لگایا لے رب ہڑ میرا وار آیا مولا میں تیرے بندوں کے پرتے رکھتا رہا میں نے تیرے بندوں کے عائب نہیں کھولے میں نے تیرے بندوں کے عائب اور کے بھی کھولے مولا کرم کم میں نے تیرے بندہ سمجھ کے ان کے عائب پہ اس لیے پرتا ڈالا کہ یہی بول گیا تھا کبلی والا میں نے اس لیے پرتا ڈالا فرما گیا کبلی والا مولا اور میری واری میرا آخری وقت تے میری ذات تے پردے رکھے ایک قدیز کے لیے ملکوں کا سفر کرتے تھے لگن کیوں نہ انہیں سلام کرے یا ان جیسا کیوں نہ کام کرے جنہوں نے کہ ملکوں ملکوں کیوں تھکے کھاؤگے آؤ ایک چھوٹے سے قضب مندی آل آؤ گے تھوک کے حساب سے لے کر جاؤ تارے تکبیر تارے انشاء آلہ ساہیدار حضرت بن عبوبہ حضور یہ کچھ چھوٹی بات نہیں بس آنکھ ہونی چاہیے دیکھنے والے حضرت امام عبود دعوت یہ جو حدیث باقی کتاب عبود دعوت شریف اس کتاب کے حضرت امام عبود آنکھ بیٹھے پڑھا رہے تھے اچانک خبر مدی کہ اولیاء کا بادشاہ صحر بن عبد اللہ تختری آنکھ کے مدلسے میں آپ کو ملنے آرہا جنگل کی آپ کی طرح خبر شہر میں پھینی اور پھر کسے خبر ہوئی نہ بچا رہا نہ بڑھا رہا چوتیاں چٹت رہی ہیں ٹوٹ رہی ہیں مطلوب کے خدا باقی آرہی ہے عبود دعوت کے مدرسے میں چلو اولیاء کا سلطان آرہ آرہ ہوگی اور پھر ایک دوسرے کو سوغات کے سو دے ہوں گے آؤ تکے تو صحیح شہنشاہ سے شہنشاہ ملتا کیسے حضرت سال بن اولیاء کا تھا لگ گیا علماء مشاہ فقراء امیر فقیر سالا شہر مند آیا کہ امام ابو دعود کے مدرسے میں اللہ کا ولیاء بس آنا تھا آپ جب آپ کے مجرے کے اندر داخل ہوئے تو حضرت امام ابو دعود نے اپنی اس جو پھٹی سامنے اس پہ پاؤں کا ہاتھ کا گوھ رکھ اٹھنے لگے اور حضرت سال پہ نبد اللہ نے فرمایا میرے حضور کی حدیث کے نوکر میرا عرض ہے اٹھنا نہیں بس اتنا کہنا تھا پاؤں ونی جم گئے حضرت امام امام اتعود ونی ایسے کر کے بیٹھ گئے بیٹھے اور اولیاء کا عظیم بادشاہ حضرت سال بن اللہ آئے اور آکے اٹھنے ٹیر کے نبی کے دین کے آدم کے صاحب نے کہا جو میں عرض کرتا جاؤ کرن سے مان دے جانا کہا وہ حکم کر کہا ذرا شہراؤں پر کرو ایسے کر لیا کہا ذرا موں کھول لیا کہا چھوڑی سی زبان وہاں نکال لی حضرت سال بن عبداللہ نے زبان پہ موں رکھا زبان کو چوم آنکھ میں ہاتھ قطوفان آنکھ جوڑ کے کہا مراد پوری ہو گئی کہا حضور سمجھ نہیں آیا فرمایا حسنت تھی حسنت تھی سالوں سے میں اس زبان کو کبھی چون گا جو زبان صبح و شام میرے نبی کے اقوال سناتی ہے اقوال بتاتی ہے اس زبان کو چون کے آنکھا آج سالوں کی حضرت پوری ہوئی اس زبان کے کوسے لے کے جا رہا ہو اب کوئی عمل کام کرے نہ کرے ایک عمل کافی ہے مولا تیرے بند صاحب کی زبان نے اس زبان کو چو ما ہے جو زبان محمد عربی کی باتیں سناتی ہے یہ نور پھیلاتی ہے میں جمہ جمہ چار دن میری کیا عوقات ہے میں بندیار کی تربی پہ قربان جان جیس پہ صدی سے زیادہ ہو گیا مسلسل رحمت کی پر ساعت ہے اور پٹ رہیم دین والے کی ساو گات ہے اور پھر یہ بھی نہیں دن ہے یا رات ہے اس لیے اس دھنتی کا کیا کہنا اس زمین کا کیا کہنا بس سیدھی بات دیکھنے والی آنکھ چاہیے سمجھنے والا عقل کا نور چاہیے دل میں عشق کا سرور چاہیے ورنہ اگر بندے کی آنکھ میں محل ہو یوسف یوسف ہے یوسف یوسف ہے حسن یوسف حسن یوسف ہے علیہ السلام لیکن بھائی سامنے پیٹھے ہیں بھائی یوسف کے علیہ السلام سامنے پیٹھے ہیں اور گلہ ہوندی ان پیٹھے لین دین ہو رہے ہیں پتہ نہیں پیٹھے لگتا ہے مصر تا باد شاہ یوسف ہے تے اپ پی ہو ری گھار ستے پہنے تے آدھے پہنے یا بنی یا ذہب فتح سمی یوسف و آخی ہے ان ی لآج دو ری یوسف تھا ان کی ساو پی لان تے خوش بو آن دی اے سامنے شکل پچھانی نہیں جان دی اے میں آنکھے ارم پا اک گھار میں جو بس دے اک کو خون اگ نظر آکے بھی سنگ آدھا نہیں گیا اے خوش بو آن دی جواب آیا دیل پی چم اگ ہو تے سامنے نور نظر نہیں آند جہ دیل پہ چھ پی آن ہو گئے بھانے پہ چھ دی آن ہو گئے ہرے تذبیر ہرے انسان بستان آلیہ بندیال سری فیضان بندیال فیضان بندیال سمجھائی میرے لار فیضان بندیال فیضان بندیال اے ہار کسی نوں اے بندیال ملکان دا پینڈر جنہ ہڑ کے خور بگایا کیوں نہ دے پھرنے خوٹے درمی ویج دیتوں نے ہو بھی زور دھکانے خوٹے 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 ملکان پھرنے ملکان 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 سورت سی رہت ملکان 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 بندے تو دو ہی قسم کے ہوتے ہیں نا حضرت ایک وہ جن کا اس منا رہے اور اس شہباز کی جگہ کوئی زاب نہیں آئے پھر شہباز پھر شہباز حضرت ایقبال نے تو وہ تو میٹھا شکوا کیا تھا کہ زابو اقابو کے نشیمن میں غابو وہ جو ہے زابو کے تصرف میں اقابو کے نشیمن لیکن میرے سجان میری ایمان ایتھے اینج نہیں ایتھے شہباز تی جگہ پھر شہباز شہباز تی جگہ پھر شہباز تے آخرین بندے چیک کرنا ہوئے نا تے اوہے بیڑے جنہیں پار جا کے کوچھ کی حالے اوہ تو پوچھ اوہ تو پوچھ آلے کوچھ دیوالے کوچھ ماہ کو 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 کی حالے کس طرح جا رہے یہ اپنا پڑ بندیان یہ پرلا آنکھ کمال یلو مخالف ہوئے دے آنکھ کمال سڑکے ماہ نہ کریں آہ تک کریں یہ بندیان وہ ہے مخالف جب نام آتا ہے واہ نہیں کرتا تو آہ ضرور کرتا اور اپنا ہے تو کہتا ہے بندیان کی اس جامعہ کی دردی میں اتنی جاس ہے اتنی غضب کی راست ہے پتانین انہیں ڈال رکھی کھڑے میں شربت راست ہے جو بھی آیا کراچی والا آیا پک ہی ڈیرہ لگایا آپ تو سڑکوں کا بھی کچھ نرموم مت تھا ہے ورنہ پہلے تو جنی نیچے لگتا اللہ حضرت مرد اکمر در نامی غاضی آمی آمی یہاں آتے رہے اپنے اچھے لگے درے کو چھکاتے رہے جو بھی آیا فیض پایا وہ فیض کیا تھا وہ فیض کیا تھا وہ فیض وہ ہی تھا حضرت امام نووی امام نووی آم نے خواب دیکھا خواب نے چہرے آن جناب دیکھا اور آنکھ لگی تھی سامنے نظر کے وہ نور جمال تھا یعنی خود آمنا کا لال تھا نووی نے رو کے ہاتھ جوڑے لجوالا میں غریب کی تھا تو ساک تھا اج ساک تھا پیدیا لمیا لمیا وی تھا تم عربت خوش میں چھنگ جتنگ تم رانجھن کے تم احیر کی تھا تینا شان کرم لولا لبا میرا اجلی حال زہیر کی تھا تینا 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 میرے حضور میں تو مسید میں پڑھا رہتا ہوں تیری باتیں بانتا رہتا ہوں تیری باتیں لکھتا رہتا ہوں تیری باتیں سناتا رہتا ہوں تیرے دین کی سوادتیں بانتا رہتا ہوں ٹوٹی ہوئی میری جٹائی ہے میں ہاں کونسی کو لکھو بھائی ہے لیکن آج میری جھنپڑی پہ اے شہنشاہ قائنات تیری بات آیا میرے قریب نے ایسے ہاتھ کھولے فرمایا باتیں نہ بنا سامنے میرے سامنے درہا مات آگے کر امام نوی ایسے ہوئے میرے نبی نے اپنے دونوں ہوت امام نوی کی پیشانی پہ رکھ کے بوسا لیا بوسا دے کے کہا اے نا آکھے آ کر میں فقیرہ میں غریبا میں کیا انتا شیخ سنتی تُو میری حدیث کا شیخ الحدیث ہے تُو میری سنت کا عالم ہے کوئی تیرے مقام کو کیسے پا سکتا ہے کوئی تیری منزل پہ کیسے پا سکتا ہے اس لیے تیری دکر کا کوئی اور آدمی نہیں ہے کیونکہ تُو میری باتوں کا سوگاتوں کا بات لنے والی حضرت عبام احمد بن حمبل آپ کو پتا ہے کہ ان کو چار چار بیڑیاں پاؤں میں ڈالی ہو چھپن سال کی عمر تھی رمضان کا آخری اشرا تھا امام احمد بن حمبل کو پتر کے چار بیڑیاں ڈالی گئیں ہاتھوں میں اجپڑیاں گردر میں تاوک ڈال کے تاہیہ آپ پہ جڑوں پہ اور پیچھے جلاد کھڑے کر دیئے گئے ایک ایک جلاد پانچ پانچ کھڑے مارے ایک ایک جلاد اور جب کوڑا پڑتا امام بخاری کہتے ہیں یہ کوڑے اتنے دور سے جلاد مارتے تھے اگر ہاتھیوں پہ پڑتے ہاتھیوں پہ چلے نکل جاتے ہیں مگر جو ہی امام احمد بن حمبل کی پیٹ پہ کوڑا پڑتا ہے پانچ پیڑیوں میں بندھے ہوئے نعرہ پھر لگاتے ہیں القرآن و قلام اللہ تم کہتے ہو دین کی خدمت سوکھی ہے دین کا یہ انگاروں کا تام سر پہ رکھنا ہوتا ہے جرم کوئی نہ تھا یہی کہتے ہیں القرآن قلام اللہ غیر و مصدوب یہی نعرہ تھا حالت پھر وہ بنی کہ جس وقت بغدان سے ترطوس لائے گئے اوپر پرس رہے ہیں کوڑے اور کوڑوں کی بارے سے پسنیاں ٹوٹ گئیں چپڑا پھٹ گئے بے آشوں کے زمین پہ جا پڑے ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر پتہ کس کا دیتا حضرت خواجہ نظام خرماتے ہیں پانچ سو بار ہوا احمد کو اللہ کا دیتا کس کا پانچ سو بار خواب میں ہوا اللہ کا دیتا حضرت امام احمد بن حبل کہتے ہیں کہ جب بار بار میرے رب نے مجھ پہ کرم کم آیا میں نے خواب ہی میں پوچھا کہ دنیا نے مار مار کے میرے بازو توڑ دی میری پسنیاں ٹوٹ گئی میں چلنے کے قابل نہیں رہا میری رمضان کے روزے میں دنیا نے میری پسنیاں تو لیکن آئے اللہ تو بار بار کرم کماتا ہے مجھ گریب کو اپنے جن میں دکھاتا ہے میرا کیا عمل تجھے پسند آئے جواب آیا پہ کلامی یا احمد احمد تجھے قرآن سے پیار ہے تجھے تجھے پیار ہے آپ سمجھتے ہیں یہ جو سیدے سادے فقیر یہاں بیٹھے ہیں کیونکہ بڑے بڑے جوپے کوپے پہن کے بڑی دستانے باندھ کے نہیں بیٹھے ان کی اوقات کیا ہے ان کی اوقات تجھے مجھے پتا نہیں ہے ان سے پتا ہے ان کی اوقات کیا ہے امام احمد بن حنبل اسی حالت میں تھے امام شافعی کو امام عینی نے بخاری شریف کی شرعہ میں لکھا رسول اللہ نے امام شافعی کو زیارت کرائی اور کہا شافعی احمد بن حنبل کو میرا سلام کہنا احمد بن حنبل کو میرا سلام کہنا امام شافعی نے کہا احمد بن حنبل تجھے سلام کہ تیری وجہ سے یار نے مک دکھلا مرنہ میں نے محنت میں نے بھی کم نہیں کی لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پی ایچ ڈی وغیرہ وغیرہ یہ آپ کے درجنوں پی ایچ ڈی یہ جو یہاں وقیر پڑھاتے ہیں ان کی جیل میں پڑھے رہے ہیں امام شافعی نے اجبائے امت کے ایک مسئلے کے لیے قرآن سے استدلال انہوں نے کہا کس آیت سے ہوتا ہے کہ اجبائے امت بھی سند ہے کہتے ہیں ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے میں نے تین سو مرتبہ پرہ پران پڑھتا تھا امام راضی کو پڑھی مجھ سے کوئی پوچھے مہین ہے کہ کتنی سی باریں پڑھتا میں بڑا اطلاق ہوں بڑا پین صاحب ہوں کوئی پوچھے نا مجھ سے ایک مسئلے کے لیے کتنی سو بار تین سو بار ایک مسئلے کے لیے اور امام شافعی نے ایک مسئلہ صاحبت کی جا ہے یہ معسس ہے حسول فقہ کا یہ متقدن ہے حسول فقہ کا میرے امام آدم کے بعد وہ امام شافعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بولا شافعی احمد کو میرا سلام کہنا آپ نے اپنے سب سے بڑے علامہ فادل حگر کو بلایا اور بڑے رات سے بتایا جا احمد بن حنبل کے مدرسے میں جا پاک صاحب ستھرا ہو کے جانا اور جا کے دونوں ہاتھوں سے سلام فرمانا پھر جھوک جانا پھر اسے کہنا کہ سوڑے احمد تجھے مدینے والا سلام کہتا جب وہ قاسد پہنچا حضرت امام احمد بن کی ہمبل کی خدمت میں اور جا کے کہا مجھے حضرت امام شافعی نے بھیجوایا کہا بے قبلہ کعبہ کی طرف سے پہنا میں محبت آیا امام احمد بن حنبل نے اٹھ کے اس نے قبال فرمایا قاسد نے احسنہ سے بتایا کہ امام شافعی نے فرمایا کہ میرے ذریعے پاک رسول نے آپ کو سلام فرمایا پہلے گرے تڑکتے رہے پھر اٹھ کے رو رو کے کہا آج احمد کے پاس بھٹے ہوئے کرتے کے سوا کچھ سنتر سال ہو گیا نبی کا دین پڑھاتے پڑھاتے لوٹ لیا ظالم حکمرانوں نے مجھے مار مار کے میرا بدن چیر پھاڑ کے رکھ دیا آج ایک کرتا ہے پھٹا ہوا پسینے میں نوبا ہوا اس میں بھی ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں اس میں بھی نا دولت کوئی نہیں لیکن مجھے شرم آتی ہے یار کا قاسد سلام لے کے آئے خانیات چلا جائے وہی پھٹا کٹا کرتا اتارا اتار کے سمیت کہا کاسد شافی سے تہنا احمد کے پاس تجھ نہیں بچا کتابیں پڑھی ہے یا پھٹا کرتا ہے یار یہ شافید بڑے 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 لوگ بیٹھے ہیں سارے حیرم کا سمندر میں ڈوب گئے اٹھے روتے ہوئے ایسے ہاتھ کیا قاسد نے کہا حضور کیا جیسے ادب والے قرآن اٹھاتے ہیں ایسے کیا اور کہا وہ کرتا مجھے دے جب کرتا ہاتھ میں آیا پہلے سینے سے لگایا پھر آنکھوں سے لگایا پھر اپنے ہاتھ پیالا بنوایا جس میں پانی پیتے تھے اس میں پانی ڈان کے کرتا ڈالا کرتے کو اندر ڈان کے بھگویا بھگو کے نچوڑا نچوڑ کے آبے زمزم کی طرح پینا شروع کیا دنیا روڑے لگی حضور کٹا پھٹا پسینے میں پیدا کرتا فرمایا اس کرتے کے دھومن فویس لیے پی رہا ہو کہ یہ محمد کے تین کے نا کر کے بدن سے لگا ہو ہم سکتا ہے حاروم الرشید سامنے کٹھ نے دیکھ کے بیٹھا ہے حاروم الرشید سے پاور فل بادشاہ اسلام کی تاریخ میں شاید ہی آیا اور حضرت ایک بات کہتے ہیں آتھ جوڑ کے کہتا ہے اے نوہ پر دعوے قدار حدیث استخام درس اثرار حدیث خیر دردار الخلافہ خیمدن کب تک بیٹھے رہو گے یہاں چلو میرے وزیر سامنے ہوں گے کورنر سامنے ہوں گے پڑھانے کا مزا تو آئے گا مدینہ کی چھوٹی زبستی میں کس کو پڑھاتے ہو آپ نے فرمایا مستخی رادشا کرم نیست جو سو دائے اندر کرم بادشاہ تیرا نوکر نہیں ہوں مجھے نہ تیری شاہی صدبت کا حیال ہے نہ تیری دولت کو اپن عظمت کا حیال ہے میری نظم امنا کا لاب برن خیزم حین پاک میں ایک لمحے کے لئے بھی ان کے کوچے کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا زندہ تقویل کھا کے یکرہ بھم میں تو اس بٹی کو جون جون کے جی رہا تو کہتا ہے کہ میں مدینہ چھوڑ دوں نہیں چھوڑ سکتا وہ امام والک آپ فرماتے تھے کہ دنیا کہتی ہے نبی کی نوکری کرنے سے کیا ملتا ہے فرماتے مدینہ میں جب بھی رات ہوتی ہے میری نظر کے سامنے نبی کی ذات یہ صوبات ہر کسی کو نصیب نہیں گلتی اس کے اندر اگر اخلاص بھی ہو غفا بھی ہو رضا بھی ہو ترس گا بھی ہو اور خان قہ بھی ہو پھر دماغ میں پیارا مصطفی بھی ہو پھر رہائے خدا بھی ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے اُت فریدہ خطیہ تے میلہ بے کھن جا شاید کوئی بخش مل جا بھی تے تو بھی بخش جا میلہ یہی ہے جو لگا ہے یہاں میلہ جلیبیاں کھانے والا نہیں ہوتا یہ میلے ہیں یہاں اتنے لوگ پیارے ہیں یہاں رحمت کے نظارے ہیں اللہ تعالی میری حاضری آپ کی تشریف عبری اور اس پاک کی اس خوبصورت محفل کے جو یہ رنگ ہیں اور آنگ ہیں میرا رب قبول فرمائے باخر عبانہ من الحمدللہ رب اللہ اللہ